ڈیر سٹوئنٹ وی آف ٹو ڈسکس اسیس ٹو ارلی ایڈیوکیشن ان دا یونائیٹڈ سٹیٹ اور ہم نے یونائیٹڈ سٹیٹ کے اندر جو ہے جو ہم نے باتیں کی ہیں یا باتیں کر رہی ہیں اور جو جو آپ سے بات ارلی ایڈیوکیشن کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے آپ نے دیکھا کہ اس میں ایلونائیس کا بہت بڑا کردار ہے اسے ایک بہت بڑا رول پلے کیا ارلی ایڈیوکیشن کے اندر اور اس کے اندر جو ایمپورٹنٹ فیکٹر تھا وہ تھا کوالیٹی ایڈیوکیشن کوالیٹی کے سٹینڈر بنانا اب لازمی بات ہے کہ جب آپ ایگریڈیشن کی طرف جاتے ہیں تو کوالیٹی کے سٹینڈر کے بغیر نہیں جا سکتے کوالیٹی کے سٹینڈر کی جب ہم بات کرتے ہیں اور اس میں بہت سارے سٹینڈر ہیں انفرسٹرکچر ہیں فیسیلیٹیز ہیں تو اس میں جو دو ایمپورٹنٹ فیکٹرز ہیں وہ ہے ٹیچرز کی ایڈیوکیشن اور کریکلم فار چیلڈرن یعنی پہلے نمبر پہ بچے کو کیا پڑھائے جائے گا ابھی ہم نے اس کی بھی بات کی کہ اس کے اوپر لینگویج کی بھی بات ہوئی سائنس کی بھی بات ہوئی میٹیمیٹس کی بات ہوئی ارلی ایج کے اوپر پری کے کی بات ہوئی دوسری ہم نے بات کی کہ جو ٹیچر پڑھانے والا ہے اس کی جو ٹریننگ ہوگی اس کا کریکلم کیا ہوگی اور اس کے بھی ہم نے تھوڑا ڈسکس کر لیا وہی بات وہی ہے اب بینچ مارک اس وقت تک الائن نہیں ہو سکتا یعنی ہم کسی وقت بھی کسی کو ایویڈنٹ بینچ مارک سکسٹی پرسینٹ سیونٹی پرسینٹ ایچیویمنٹ کی بات نہیں کر سکتے کہ یہ تاچیو ہوا ہے جب تک ہمارے پاس ایمپیریکل ایویڈنس نہ ہو اب وہ ایمپیریکل ایویڈنس کیا ہے بچوں کے حوالے سے اور ٹیچر کے حوالے سے کہ جو لرنر ہیں اس نے سیکھنا کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا کریکلم آگیا اور ٹری ٹو فائیویرز کے درمیان اس کی وہ تمام چیزیں جو کہ تین پیرڈائم کے اندر کاغنیشن کے اندر سکلز کے اندر اور بیویر کے اندر جو ٹری ڈائمنشنز ہیں اس کا ایریا ڈیفائن ہو گیا کہ اس دو سالوں کے اندر ان میں یہ 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 ڈیویلمنٹل پراسس ہونے ہیں اس سے ریلیٹڈ جو سبجیکٹ ہے وہ ڈیفائن کر دیئے گئے جس کے اندر لینگویج ہے آرٹ ہے میتیمیٹکس ہے وہ ہم نے ڈیفائن کر دیئے اب ہم نے اس کو انچور کرنا ہے کہ جو اس کو ٹیچر پڑھانے والا ہے اس کی جو ٹریننگ ہے اور اس کے ٹریننگ کے اندر جو کریکلم اس کو پڑھایا جا رہے ہے فار ٹیچنگ دس ون کیا اس کے اندر اس کی ٹریننگ اس کو دی جا رہی ہے کہ جن بچوں کی ایج ٹی ٹو فائیویرز ہوگی ان کے اندر جو ڈیولمنٹل پروسس ہوگا اور وہ تینوں ڈائیمنشن میں ڈیولمنٹل پروسس ہوگا اس پروسس کو کرنے کے لیے اس کو کس طریقے سے ایز ایٹ ٹیچر ایکٹ کرنا ہے تو یہاں پر جو ہماری گفتگو ہے وہ یہ ہے اگرچہ ہم ان سٹینڈرز کی جب بات کرتے ہیں سٹینڈرز بنا لیے گئے سٹینڈرز اداروں کو بتا دیئے گئے جن جگہ پہ سکولز تھے ان کو بھی سٹینڈرز دے دیئے گئے کہ جی آپ نے اپنے جو آر ای ڈی آپ کا سکول چاہ رہا ہے اس کے اندر آپ نے ای سی کا جو سیکشن بنایا ہے اس ایرلی ایڈوکیشن کے سیکشن کے اندر آپ نے جو بچوں کو پڑھانا ہے جس طرح سے آپ ان کی ٹریننگ کرنی ہے یہ ڈیفائنڈ کورس آپ کے پاس ہے دوسری طرف اب وہ جائے سکول تھا یا چائلڈ ڈے کیر سنٹر تھا یا کسی فیملی نے بنایا تھا جس انداز میں بھی اس کو بنایا گیا ان کو یہ دے دیا گیا اور ان کو بتا دیا گیا کہ آپ کی جو اگریڈیشن ہوگی وہ اس کی اکاؤنٹیبیلیٹی کی بیس پہ ہوگی اور اس کی بیس یہ ہوگا یعنی یوں سمجھ لیں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ کا اگریڈیشن کہہ دیں اس کو آپ کو اس وقت تک اگریڈیڈیٹ نہیں کیا جائے گا جب تک آپ یہ کریکلم امپلیمنٹ نہیں کریں گے اور دوسرے نمبر پہ اس کریکلم کی امپلیمنٹیشن سے ریلیٹڈ جو ٹیچر ہے اس کی اگر پری ریکوزٹ کالیفیکیشن یہ نہیں ہوگی تو اس وقت تک بھی آپ کو اگریڈیٹ نہیں کیا جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اگریڈیمک اکاؤنٹیبیلیٹی جو ہے نا اس کو لنک کر دیا اگریڈیشن کے ساتھ اگریڈیشن کو لنک کر دیا جو لرنر ہے اس کے کریکلم کے ساتھ اور جو ٹرینر ہے ٹرینر کی کالیفیکیشن کے ساتھ تو یہاں ان چیزوں کو آپس میں لنک کر کے کوالیٹی ایڈیشن جو ہے وہ پروائیڈ کرنے شروع